اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی خبر لے کر آیا ہوں بہت ہی اچھی چیز ہے بہت ہی بہترین چیز ہے بے روزگار اور پڑھے لکھے افراد کے لیے بہت ہی اچھی چیز ہے میں دوست کو بہت ہی اچھا سمجھتا ہوں بات یہ ہے کہ جو سٹوڈنٹس یا جو میرے ویورز ہیں یا جو میرے سبسکرائبرز ہیں یا جو میرے سٹوڈنٹس ہیں یا جو میرے فالورز ہیں یا جو میرے لائکرز ہیں ان کے لیے یہ بہت ہی اچھی چیز ہے جو پڑھے لکھے ہیں جن کی تعلیم کم از کم جو ہے ماسٹر ڈگری ہے سیکنڈ ڈوین ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اب جہاں علام اقبال اوپن یونیورسٹی جو کہ ایک گورنمنٹ افیلیٹڈ یونیورسٹی ہے اس کے ایزے ٹیوٹر یا کہ پار ٹائم جانا وہ جاب کر سکتے ہیں اس میں یہ ہے کہ انہوں نے دیا ہوئے اس کی ایک سب سے پہلے دن کی اس کی لاسٹ ڈیوٹ جانا وہ دس اکتوبر ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ آن لائن اپلائی ہوگا آن لائن اپلائی کے لیے لنک دیا ہوئا ہے یہ اچھا اس کے بعد دوستو بات یہ ہے کہ الیجیبیلٹی کیا ہے کیسے بندہ ٹیوٹر بن سکتا ہے کیسے اپلائی کار سکتا ہے اس میں جو انا میٹرک یا ایس ایس ای یعنی کہ سکینڈ سکول سیٹیفکیٹ کے جو سٹوڈنٹس ہوں گے ان کا ٹیوٹر بننے کے لیے انہیں کالیفکیشن رکھی ہے ماسٹر ڈگری سیکنڈ ڈوین ٹھیک ہے آگے اس کے ساتھ ساتھ نے ایکسپیرینس رکھا ہے جو گورنٹ ٹیچر ہیں سول میں سکیل میں یعنی کہ جو بی پی ایس اولہ میں کام کر رہے ہیں ان کے لیے دو سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے اور جو گورنٹ ٹیچر کے گریڈ گیارہ سے گریڈ پندرہ تک کام کر رہے ہیں ان کے لیے تین سال کا ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے دوستو بہت یہ ہے کہ جو لوگ جن کو فیلال کوئی گورنٹ کی جاب نہیں ملی ٹیچر کی تو ان کے لیے بھی یہ بہت سنیری موقع ہے کیونکہ انہوں نے یہ تیسری شکریہ ہوئی ہے کہ ٹیچرز ورکنگ انگ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن فائیویئر پوسٹ کالیفکیشن ٹیچنگ ایکسپیرینس یعنی کہ وہ لوگ جو ہیں جو کسی بھی گورنٹ کے سکول میں نہیں پڑھا رہے ٹیچنگ نہیں کر رہے تو وہ کہ مطلب ہے اگر پرائیویٹ سکول میں پڑھاتے ہیں یا ویسے کسی پرائیویٹ سکول سے بھی پانچ سال کا تجربہ یعنی کہ ایکسپیرینس بنوا کے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو کائنڈلی اس پہ ضرور دھیان دیجئے گا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تو میٹرک ہے انٹرمیڈیٹ کے سٹوڈنٹس کے لیے ٹیوٹر درکار ہیں اسوسیئر ڈگری یعنی کہ بھی یہ ماسٹر ڈگری اور بی ایس چار سالہ اور بی ایڈ اور ایم فیل پی ایس ڈی کے بھی ٹیوٹر ان کو چاہیے ہیں تو کائنڈلی اپنے ٹائم گریس نہ کیجئے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں جن کی تعلیم کم از کم ماسٹر ہے کسی بھی سبجیکٹ میں تو اللہ ہمیں اس میں اپلائی کریں شکریہ